رمضان رمضان المبارک کی آمد پر تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور واقعاً یہ وہ مہینہ ہے جس کے آنے پر اللہ کا ہر بندہ اور ہر مومن اور مسلمان اور حتیٰ کہ ہمارے نون مسلم بھائی بھی جو اس مہینے کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات رکھتے ہیں وہ اس مہینے کا احترام کرتے ہیں اور اس کے آنے کے اوپر خوش ہوتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی ون ایٹی فائف میں اس مہینے کی عظمت کو پروردگار عالم نے اس انداز سے بیان کیا ہے شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن حدل لنناس یبینات من الہدہ والفرقان ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اور یہ قرآن وہ ہے جس میں تمام لوگوں کے لئے ہدایت کا انتظام ہے انہیں راہ ہدایت دکھائی گئی ہے وہ بینات من الہدہ اور واضح ہدایتیں ہیں والفرقان اور حق اور باطل کو الگ کرنے کا اس کے اندر قوت طاقت ہے اور یہ حق و باطل کے درمیان ایک طریقے سے حد فاصل ہے ماہ رمضان المبارک کیا ہے اور اس کی کیا عظمت اور فصیلت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ انجانے میں یہ کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا رمضان چلا ہے یا رمضان آنے والا ہے اس کے لئے میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ حدیث میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم ماہ رمضان کا نام لو تو صرف رمضان نہ کہو بلکہ اس سے پہلے یا ماہ لگاؤ یا شہر لگاؤ یا رمضان المبارک کہو اس طریقے کے الفاظ استعمال کرو کیوں اس لئے کہ لا تقولو رمضان یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا فَإِنَّا رَمَضَانِ اسْمٌ مِّنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ اس لئے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانِ بلکہ تم کہو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے یعنی جب کبھی بھی ماہ رمضان کا ہم نام لیتے ہیں تو صرف رمضان نہ کہیے بلکہ ماہ رمضان المبارک یا رمضان المبارک یا ماہ رمضان کہیے اگر صرف رمضان کہہ رہے ہیں تو گویا اللہ کے نام کی توہین ہو رہی ہے اور سچا مسلمان وہ ہے جو سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے مالک اپنے خالق اور اپنے پروردگار کی توہین احانت برداشت نہیں کرتا جب ہم اپنا کسی ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں اپنے کسی ساتھی کا نام لیتے ہیں تو اس کا نام بھی ہم عزت سے لیتے ہیں تو اگر اللہ کا نام ہے تب بھی ہمیں یہ عزت اور احترام سے لینا ہے اور اسی طریقے سے کیونکہ اللہ اور پروردگار کے محترم اور معظمت مہینے کا نام ہے لہذا اس کا بھی احترام کرنا ہمارا فرض ہے کوئی بھی مومن اور کوئی مسلمان ہے یا حتیٰ کہ نون مسلم بھائی بھی کوئی ہمارا ہے اسلام کی طرف سے اور قرآن کے حکم کے مطابق کسی کے نام بگاڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے اچھا کلچر اچھا سماج اچھی سوسائیٹی وہی ہے کہ جہاں لوگوں کے اچھے نام رکھے جائیں اور پھر ان ناموں کا احترام کیا جائے جب سب لوگ ایک دوسرے کے ناموں کا احترام کریں گے تو نام جو اسپیلنگ کے ساتھ جو تحریر میں لکھا جاتا ہے وہی احترام نہیں ہوگا بلکہ جس کا نام ہے اس آدمی کا بھی احترام کیا جائے گا اور جب اس آدمی کا احترام ہوگا سب ایک دوسرے کا احترام اور عزت کریں گے تو اس سے اچھا سماج اچھی سوسائیٹی سامنے آئے گی اور واقعا ہماری زندگی میں اتمنان پیدا ہوگا اور لوگوں کے خیالات ایک دوسرے کے بارے میں اچھے ہوں گے لہذا میں اتنا ہی کہوں گا کہ ماہ رمضان و نبارک کا پہلا پیغام اور پہلا میسیج ہمارے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے پروردگار کے اللہ تبارک و تعالی کے اسماع اور اس کے ناموں کا احترام کرو اس کے نبی اور انبیاء کے ناموں کا احترام کرو حضور سرور کائنات کے جو نام ہیں ان کی عظمت کا احترام کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت تاہرین اور جو اللہ کے اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء اکرام ہیں ان سب کے نام کا بھی احترام کرنا چاہیے اس سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے اور ایک قدم اگر ہم اور آگے بڑھ جائیں تو نام کا احترام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عزت سے سامنے والے کا نام لیں عزت سے پکاریں یہ تو ایک طریقہ ہے لیکن خود ہر انسان ہر مومن اور ہر مسلمان خود اپنے نام کا احترام کرے کسی بچے کا نام اگر محمد ہے کسی بچے کا نام اگر حسن ہے کسی بچے کا نام اگر حسین ہے تو پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے مطالبہ اور ڈیمانڈ کریں کہ بھائی تم میرا نام اچھے سے لو میرا نام نہ بگاڑو دوسروں سے جس طرح سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی طریقہ سے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ماں باپ نے جو ہمارا اچھا نام رکھا ہے خود ہم اپنے عمل اپنے کردار اور کریکٹر سے وہ کام انجام دیں اور ایسا کریکٹر پیش کریں کہ جس سے اس نام کی انسلٹ نہ ہو اس نام کی توہین نہ ہو نام پیغمبر پر اگر کسی بچے کا نام رکھا گیا ہے تو ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اس نام کی عزت اور احترام کیا جائے دوسرے لوگوں کو بھی حکم ہے کہ اس نام کی عزت اور احترام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا نام رکھا گیا ہے خود اس کے اوپر سب سے زیادہ ضروری اور واجب ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا نام ہے کم سے کم آپ کو اس نام کی لاج رکھنا چاہیے واقعا ماہ رمضان میں وہ مسلمان قابل احترام ہے باعزت ہے جو خود اپنے نام کی بھی عزت رکھے اپنے اللہ کے نام کی بھی عزت رکھے اور رسول اور اہل بیت تاہرین کے نام کی بھی عزت رکھے اور کوئی ایسا کام انجام نہ دے جو خلاف شرع ہو خلاف دین ہو اور اس سے اسلام مذہب و شریعت کی توہین ہوتی ہو ماہ رمضان مبارک کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے تو حدیث میں ارشاد انما سمع الرمضان لینہو یرمضو الظنوب ماہ رمضان مبارک کو رمضان مبارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے گناہ ختم ہو جاتے ہیں یعنی جب اللہ کا یہ مہینہ آتا ہے تو جس طریقے سے سخت گرمی میں ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو گھاز پوس ہے وہ جل جاتا ہے درخت سوک جاتے ہیں اور ہر طرف آپ کو خشکی ہی خشکی نظر آتی ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہر جگہ سبزا لہلہانے لگتا ہے لیکن گرمی کے زمانے میں وہ سبزا جل کے خاک ہو جاتا ہے اور اس کا کہیں نام و نشان نہیں رہتا سال بھر آدمی گناہ کرتا ہے مالک کا احسان ہے پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہم گناہگار بندوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اگر انجانے میں غفلت میں کسی اور وجہ سے غلطی اور گناہ کر رہے ہو تو ہم ایک مہینہ تمہارے لیے ایسا رکھتے ہیں کہ جہاں گناہ جل کے خاکستر ہو جاتے ہیں جہاں توبہ کی گرمی آنکھ سے آسو نکلنے والے ایک آسو کے قطرے کی گرمی ان تمام گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے تمہارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر آؤ سچے دل سے میری وارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد نئے سیرے سے عمل شروع کرو اور پھر سے گویا نئی بہار کی فصل شروع ہوتی ہے پھر سے ہمارے عمل اور انسانیت کے درخت کے اوپر نئی کوپ لے آتی ہیں پتے سبز ہوتے ہیں اس پہ پھول نکلتے ہیں اور یہ درخت عمل پھر سے باراور ہوتا ہے اور ماہ رمضان ختم ہونے تک واقعا ہم اس کا ریزلٹ اور اس کا نتیجہ حاصل کرنے کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں لہٰذا ماہ رمضان گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے گناہوں میں اضافہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر طرف خشکی ہوتی ہے لیکن کہیں سے پانی ایک جگہ سے بہتا رہتا ہے تو وہاں ہریالی دکھائی دیتی ہے آپ کو اور وہ جگہ نہیں جلتی اور وہ جگہ خشک نہیں ہوتی کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ ہر طرف سے جل جائیں لیکن کچھ ایسے لوگ یا کچھ ایسے افراد بھی مسلمانوں کے درمیان میں رہیں کہ جو اپنے گناہوں کی آبیاری کرتے رہیں اور ماہ رمضانوں میں بھی گناہوں سے دور نہ ہوں اور گناہوں سے نہ بچیں لہذا کوشش یہی کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں سے بھی کسی گناہ کو سپورٹ ملنا ہے کسی برائی کو سپورٹ ملنا ہے آپ اس کی آبیاری ختم کریں اس کی سرچائے ختم کریں اور اس گناہ کو کنٹیونو نہ کریں مسلسل اس کو انجام نہ دیں اس گناہ کا سلسلہ ختم کر دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ماہ رمضان آپ کے لئے بابرکت بن جائے گا اور آپ کے گناہوں کو ختم کر دے گا رب کریم سے یہی دعا ہے کہ واقعا یہ مہینہ آیا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کو ختم کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیک عامال ادا کرنے کی توفیق انعائد فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ